بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بجرگو دوستو عجیس ساتھیو اور میرے دیسواسیو السلام علیکم آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو پرمیسفر کی کرپا ہو آئیے آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ دنیا کی حقیقت اور انسان کی زندگی کی سچائی کیا ہے آئیے قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں سورہ ساد سورہ نمبر ارتیس آیت نمبر ستائیس میں اس کائنات کا بنانے والا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اب دیکھیں سب سے پہلے میں سمجھ لیں کہ دنیا میں انسان کیونکہ گم ہیں اپنی خواہیسوں میں گم ہیں من کی چاہتے ہیں من کی خواہیسیں اس میں جو ہے لوگ گم ہیں اور جتنی بھی قومیں پہلے گجری ہیں قرآن نے بیان کیا ہے تو ان قومیں پہ جو عجاب آئے تھے اللہ کی پکڑ آئی تھی سجا آئی تھی اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ قومیں اپنی خواہیسوں میں گم ہو گئی تھی سریف اپنا کھانا اپنا پہننا اپنا اچھا سونا اچھا بیٹھنا بس انہی چیزوں میں لوگ گم ہو گئے تھے اللہ کو بھول گئے تھے اللہ کو بھول گئے تھے تو جد اتر جو ہے جب بھی قوموں پہ عجاب آیا تھا اللہ کی سجا آئی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ دنیا کی محبت میں خواہیسوں کے گلام بن گئے تھے اور سچائی سے اندھے ہو گئے تھے اللہ کو بھول گئے تھے دنیا سے مر کر جانے کو بھول گئے تھے تو یاد رکھیں سیج کو کہ انسان جو ہے اپنی خواہیسوں میں گم ہو جائے اسے کوئی اور پتہ ہی نہ ہو بس اپنا کمانا ہے کھانا ہے بس یہ ہے اچھا پہننا ہے اچھا بیٹھنا ہے اٹھنا ہے اچھے کپڑے پہننے ہیں اچھا کھانا ہے اچھا پینا ہے اچھے بستر ہو اچھا مکان ہو بس انہی چیزوں میں آدمی گم ہو کر رہ جائے جس مالک نے پیدا کیا ہے اس کی طرف دھیان نہ لگائے اب بڑی افسوس کی بات ہے انسان خود اپنے اوپر گوھر کرے کہ میں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے یہ سریر کے انگ میں نے نہ بنائے کسی نے مجھے بنایا ہے اور جب بنایا ہے تو بینہ مقصد کے نہیں بنایا ہے اس نے مجھے کیوں بنایا ہے مجھ سے چاہتا کیا ہے انسان کو گوھر کرنا چاہیے لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف جہانی نہیں لگاتا اب اکل کھول کے انسان جرہا گوھر کرے کہ بھائی اس کائنات کو چلانے والا کوئی تو ہے جو اتنے حساب سے اس کائنات کو چلا رہا ہے جب صبح کو دن نکالتا ہے تو ہمارا من کرتا ہے کہ اب اٹھ جائیں یعنی اس پرکار سے کائنات حساب سے بنائی ہے کہ ہمارے اندر بھی اسی کا حساب رکھا ہے جب وہ دن نکالتا ہے تو ہمارا خود من کرتا ہے کہ ہم اٹھیں اب کچھ کام ہلا کریں اور جب سام یعنی رات کر دیتا ہے تو پھر تھک جاتے ہی ہم پھر ہمارا خود من کرتا ہے کہ آپ آرام کریں یعنی کہ ہمارے حساب سے ایک رات بنائی اور ہمارے حساب سے دن بنایا تو دن اس لیے بنایا تاکہ ہمارے کرم اکھٹے کرے اللہ تعالی ہمارا امتحان لے ہماری پرچھا لے دنیا کو اچھائی برائی سے ملا کے بنایا ہے اس نے سچ جھوٹ دو پہلو سے دنیا چل رہی ہے سچ جھوٹ اچھائی برائی سچ جھوٹ بے ایمانی ایمانداری ہے نا ایماندار یعنی ایمان ہے اس کے پاس ایماندار ہے بے ایمان یعنی ایمان نہیں ہے اس کے پاس بے ایمان ہے ایمان کسے کہتے ہیں سچائی بھلائی پر چلنا اللہ کے حکم پر چلنا تو اسی طرح سے انسان گوھر کرے کہ کوئی تو اس کائنات کا مالک ہے جو اس کو بڑے حساب سے چلا رہا ہے سردی گرمی کا موسم اور کھیتیاں ہوتی ہیں برسات کرتا ہے تمام چیزیں سارا سسٹم چلا ہے دنیا کا اب جو کائنات کو چلا رہا ہے وہ ایک ہے اگر انیک ہوتے تو کائنات نہیں چل پاتی تو ایک کے سارے پر کائنات چل رہی ہے اتنی بات تو آدمی موٹی موٹی جانتا ہر انسان اب وہی جو ایک مالک ہے وہی قرآن میں فرماتا ہے جو کائنات سچا مالک ہے اس کے جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے ساری چیزیں اس کی پیدا کی ہوئی ہیں اور پیدا کی ہوئی چیز کو مٹنا ہے سمجھ ماری بات پیدا کی ہوئی چیز کو مٹنا ہے اللہ کبھی نہیں مٹتا نہ اس کی سروات ہے نہ اس کا انت ہے ہے اب وہی اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اسی کے ہیں چاہے پرمیسور کہو چاہے اللہ کہو ہیں سب سے بہترین نام کیا ہے اللہ اب ہم دیکھیں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں چاہے وہ کسی مذہب میں پیدا ہو مسلم پیدا ہوتا ہے مسلم کا مطلب جس نے اسے پیدا کیا ہے اس کا حکم مان کر زندگی جینے کے لیے آیا ہے وہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیئے امتحان لیا ہے تو میرا حکم مان یا مت مان مسلم بن یا نہ بن انسان کے علاوہ ساری کائنات مسلم ہیں انسان اور جنہت کے علاوہ ساری کائنات مسلم ہیں اللہ کا حکم ماننے والی جس نے اسے پیدا کیا ہے اس کا حکم ماننے والی ہمیں چھوڑ دیئے اس نے تو مسلم بنے گا تو دنیا میں بھی سکون پائے گا اچھائی بچھلے گا تو اور نہیں بنے گا بهatی چلے گا موت کے بعد بھی بہترین جیوان پائے گا اگر نہیں بنے گا تو دنیا میں بھی تو پریسان رہے گا برائی بچھلے گا تو اور مرنے کے بعد بھی جہنم کی آگ میں جائے گا تو اسی پرکار سے ہم دیکھیں کہ آج لوگ یہ گمان لیے بیٹھے ہیں عام طور پر زیادہ تر کہ بھائی موت کے بعد کچھ نہیں ہے بس جو کچھ جندگی ہماری یہی ہے اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کہیں نہ جندہ ہو رہے کوئی کہہ جندہ ہوں گے اللہ کے لیے کوئی مشکل جندہ کرنا اور میں نے بتایا تھا کہ ہے سیاپ ہم جندہ سیاپ ہماری کا اچھلی میں سے نکل جاتا ہے ہے جندہ سیاپ ہماری کا اچھلی میں سے نکل جاتا ہے اور کانچھلی اس کی بیجان ہے پڑے دے جاتی ہے تو اب کا شیلاہ کا مین ہے یا جو شاپ مین ہے شاپ مین ہے یہ جندہ سیاپ تو نکل گیا نا سل چیزے نکل گئی کانچھلی ہی پڑھی ہوئی اسی پرکار سے جب ہم اپنے شریر کو چھوڑیں گے جب اللہ کا حکم آئے گا جب جندی کا سمیں پورا ہو جائے گا جب ہم اپنے شریر کو چھوڑیں گے تو کیا ہوگا کہ جن میں جو بول رہا ہوں نا میری آواز جو آرہی روح ہے اے اصل تو میں جا بول رہا ہوں میں ہوں نا جو دکھ رہا ہے میرا شریر ہے تو میں جو بول رہا ہوں اصل میں میں اپنے شریر کے اندر سے نکل جاؤں گا اگر میں ہوں تو شریر صحیح سلامت ہے میرا اگر میں ہوں تو شریر سے آنکھیں بھی چل رہی ہیں پلک بھی مار رہا ہوں اگر میں ہوں تو میرے ہوٹ بھی چل رہے ہیں جوان بھی چل رہی ہے شریر کے اندر اگر شریر کے اندر میں ہوں تو میرے ہاتھ پیر بھی چل رہے ہیں میں چل پھر بھی رہا ہوں بول بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں سوچ بھی رہا ہوں اگر میں نہ رہوں گا تو اصل میرا سریر ہے یا میں ہوں میں اصل میں ہوں میں جب بول رہا ہوں یہ جو میری آواز آ رہی ہے یہ روح ہے یہ آتما ہے تو میں جب سریر سے نکل جاؤں گا تو میرا یہ جو سریر ہے میرا جو سریر ہے یہ یہ کانچلی کی طرح رجائے کا پڑا ہوا سمجھ میں آ رہی ہے بات تو اصل تو میں ہوں نا اور اللہ کے لئے کوئی مسکل نہیں کروڑوں برس مرے ہوئے انسان کو جندہ کر دے اسی سریر کے انگوں کے ساتھ اور جندہ کرے گا وہ بھئی عیسی علیہ السلام اللہ کا نام لے کر مردوں کو جندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کا نام لے کر لیکن جب خود اللہ حکم دے گا وہ تو خالی اللہ کے نام سے ہی جندہ کر دیا کرتے تھے مردوں کو لیکن جب اللہ قیامت کے دن خود حکم دے گا سب کو جندہ کرنے کا تو لوگ کیسے اپنی قبروں سے نکلیں گے جتنے بھی لوگ مرمر کے مٹی مل چکے ہیں اللہ کے ایک حکم سے ان کے جو شریر کی مٹی بن چکی ہے وہ جررے اکھٹے ہوں گے کیا ہوں گے جررے اکھٹے ہوں گے شریر کی مٹی کے جررے اور وہ اکھٹے ہوں گے پھر وہ آپس میں ملیں گے ان میں حرکت پیدا ہوگی اور اس میں جیدے ٹیم لے گا بہت جلد کچھ پلوں کے اندر اور پھر جو ہے اس کا جو ہے دھاڑیوں کے ڈھانچے بنیں گے اور جو ہے پھر جو ہے اس پہ ماس چڑے گا آنکھیں بنیں گی قبر کے اندر آنکھیں بنیں گی کان بنیں گے ہوت بنیں گے ناک بنیں گی ہاتھ بنیں گے پیر بنیں گے سر بنے گا دماغ بنے گا سب کچھ بنے گا اور انسان قبر سے نکل کے باہر آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ بہت بڑی طاقت ہے تو اب اسی چیز سے ہم گوھر کریں کہ بھئی جو خدا اس کائنات کا مالک ہے وہی قرآن میں کیا کہہ رہا ہے اب سن لیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے ہے نا اب سن لیں قرآن میں کیا کہا گیا ہے ہم نے اس آسمان اور زمین کو کون کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے بیچ ہے ہمیں ماری بات آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے بیچ ہے ہم کہاں پر رہ رہے ہیں آسمان اور زمین کے بیچ میں جمین آسمان کے بیچ میں ہم قید ہیں اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے بیچ ہے بیکار پیدا نہیں کر دیا ہے بیکار پیدا نہیں کر دیا ہے کبھی تمہارا خیال ہو کہ سب بیکار ہے صاحب چلہ ہے معاملہ ایسی کچھ نہیں ہونے والا ہمارا حساب کتاب کوئی نہیں ہوگا ہم مر کے جندہ نہیں ہوں گے ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی لہذا جو جلم کرنے کرتے رہو اچھے برے کام جو کرتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ گمان لوگ لیے پھرتے ہیں نا اللہ آگے فرماتا یہ ہے تو ان لوگوں کا انمان ہے گمان ہے جنہوں نے انکار کیا ہے جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا ہے وہ یہ گمان رکھتے ہیں ہیں کہ یہ سب بیکار ہیں کچھ نہیں ہونے والا رہے کوئی صاحب کتاب نہیں ہے رہے بیکار کی باتیں یہ جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں وہ کچھوں کہہ رہے ہیں ایسا اللہ نے امتحان کے لیے چھوٹ دے رکھی ہے اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا ہے کہ جو لوگ ڈرنے والے ہیں وہ ہی ہماری راہوں میں آئیں گے ہیں اور جو لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں سب کو چھوٹ دیا اللہ نے موت تک نہ ڈرے گا تو جہنم کی آگ میں جائے گا مرنے کے بعد اور ڈرے گا تو اللہ تعالی ایمان نصیب فرمایا گا اور مرنے کے بعد جنت نصیب فرمایا گا ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے بیچ ہے بیکار پیدا نہیں کر دیا ہے یہ تو ان لوگوں کا انمان ہے جنہوں نے انکار کیا ہے انکار کرنے والیوں کیا کہتے ہیں کافر کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے کہتے ہیں سب بیکار ہے کہیں کوئی حساب کتاب نہیں ہے وہ اپنی منمانی کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے پتر کی سمجھا تو سارے کام اپنی منمانی کے ہیں وہ اللہ کی سچائی کو مانتے ہی نہیں ہیں اب اگر مسلمان بھی ایسے کام کرنے لگے وہ کہنے لگے جی کہ صاحب کچھ نہیں ہے مرنے کے بعد تو وہ بھی انکار کرنے والا ہو گیا نا صرف مسلمان کہلانے سے کچھ نہیں ہوتا ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے بیچ ہے بیکار پیدا نہیں کر دیا ہے یہ ہے تو ان لوگوں کا انمان ہے جنہوں نے انکار کیا ہے اور ایسے انکار کرنے والوں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے جو اللہ کا انکار کرے اپنی منمانی کرے دنیا میں دنیا میں آخر کب تک جندہ رہے گا آخر تو مرے گا تو ہم نے ان کے لیے بربادی رکھی ہے جہنم کی آگ سے ہے کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے کرم کرتے ہیں اور ان کو جو دھرتی میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں سمان کر دیں برابر کر دیں نہیں اچھائی برائی برابر نہیں ہے اچھے کو اچھا بدلہ ملے گا اور برے چاریوں جیسا کر دیں جالی مجھے سا کر دیں جو ڈرتے ہیں اللہ سے برائی سے بچتے ہیں اچھا ہی بچلتے ہیں کیا ہم جالی مجھے سا کر دیں ان کو یہ ہے ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی ہم نے تمہاری اور اوطریت کی ہے تاکہ وہ لوگ اس کی آیتوں پر بیچار کریں اور اور بدھی اور سمجھ سمجھ رکھنے والے اس سے سکھ چھا لیں بدھی اور سمجھ رکھنے والے سے سکھ چھا لیں اب ہم سمجھیں لوگ جو یہ گھوم رہے ہیں نا کہ یہ سب بیکار ہے سب چل رہا ہے معاملہ ایسے ہی کہیں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا ہے نا کوئی مالک نہیں ہے کچھ نہیں ہے سب اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں لوگ اور زندگی تو موت کی طرف جا رہی ہے ہر روش ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے اور اگر اسی دھوکے میں اندھیرے میں رہا اور موت پر اسے معلوم پڑا کہ میری زندگی کی امتحان تھی میں نے اپنے مالک کی طرف گوھر نہ کیا تو یاد رکھیں اس بات کو ہم کہ ساری دنیا میں جو ہے اندھیرہ ہے اور روسنی اللہ کا سچا گیان ہے علم ہے ساری دنیا میں کس کو نہیں پتا یہ بات کہ پوچھر قرآن مجید ساری دنیا میں سنسار کے سچے مالک کی آسمان سے آئی ہوئی سچی کتاب ہے تو اب سب کو پتا ہے لیکن لوگ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑتے اللہ کی کھوجنی کرتے اس لیے اندھیرے میں پڑے رہتے ہیں اب اندھیرے میں تو کوئی چیز دکھتی نہیں ہے بھائی جب قرآن کو پڑھے گا سمجھے گا تو پھر عقل میں بات آئے گی سمجھ میں آئی کہ ہاں میرا جیون یہ دھوکہ ہے اصل میں جندگی جو ہے یہ ساری ہے ہی دھوکہ اب دیکھو ہماری جندگی ہے جان ہے سریر میں تو ساری ساری دنیا ہماری ہے اگر ہمارے سریر میں جان ہے تو ساری دنیا ہماری ہے اور جان نکلی تو ساری دنیا ختم ہو گئی بات پہ گوھر کریں اس دنیا میں کتنی ساری چیزیں ہیں اور لوگ دنیا میں اُلجے ہوئے ہیں ان کے دل اٹکے ہوئے ہیں کبھی فلا چیز میں کبھی کوٹھی میں کبھی بلڈنگ میں ہے کبھی کسی چیز میں کبھی کسی چیز میں کتنی ساری چیزیں ہیں تو اسی طریقے سے کتنی ساری چیزوں میں لوگ دل اٹکے ہوئے ہیں سریر میں جان ہے تو دنیا ہماری ہے اور سریر میں جان نہیں ہے تو دنیا ایک پل میں ختم پوری دنیا ختم موت آئی تو سب کچھ ہمارا کرا دھرا دنیا کا دنیا میں سب جیرو ہے سب ختم ہے ایک طرف تو یہ جندگی ہے کہ موت آئی آنکھ بند اور سب ختم جو کچھ کیا دھرا ہم نے دنیا میں کھٹا کیا سب ختم اور ایک طرف پھر اس جندگی میں آگ کھلیں گی موت کے بعد جو ہمیشہ باقی رہنے والا جیون ہے جہاں اس جیون کے کرموں کا فیصلہ ہو کر اچھائی برائی کا فیصلہ ہو کر کے اور ہمیشہ ہمیشہ کا جیون ہے جہنم کا بھی ہمیشہ کا جیون ہے وہاں انسان ہمیشہ برباد رہے گا اور جنت کا بھی ہمیشہ کا جیون ہے وہاں انسان ہمیشہ کامیاب اور آباد رہے گا اب جرہ ہم بات پر گور کریں اگر ہماری سریر میں روح ہے جان ہے تو دنیا میں سب کچھ ہمارا ہے اور روح ختم سریر سے جو ہے روح نکل گئی جان نکل گئی تو سب کچھ ختم ہے اب اندازہ لگائیں امانداری سے سوچیں جتنے بھی لوگ دنیا میں گھوم رہے ہیں ان سے جب آپ پوچھو چل پھر کے یہ ایسے پاگل ہیں کہ بھئی یہ بتاؤ تمہارے پاس کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ تم آنے والا کل دیکھ لو تو لوگ کیا کہیں گے میں نے بہت لوگوں سے پوچھا لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولا جی تم اگلے کل کی بات کر رہے ہو اگلے پل کا پتہ نہ ہے تو میں نے ان سے کہا رہے تم پھر بھی اتنے پاگل ہو پاگل ہو دنیا میں پھر بھی ایسے رہ رہے ہو اور جی رہے ہو جیسے ہیہاں سے کبھی جانے ہی نہ ہو تو وہ کہنے لگے کہ ہاں تم سچ سی کہہ رہے ہو تم بات تو یہ بڑے دھوکے کا جہان ہے اس جندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں جب جندگی ختم ہو جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی ہمارے لئے ہیں تو اب مجھے بتاؤ جب جندگی دھوکہ ہے انسان دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ انسان کی زندگی ہے جب زندگی دھوکہ ہے تو پھر دنیا میں لگنا سمجھداری ہے دنیا کی چیزوں میں دل اٹکانا اللہ کی خوج نہ کرنا کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے کیوں پیدا کیا ہے مجھ سے چاہتا کیا ہے یہ کچھ سمجھداری کی بات ہے بہت بڑی نادانی اور بیوکوپی کی بات ہے انسان دنیا کے نصے میں دنیا کے دھوکے سے اندہ ہو جاتا ہے دنیا کے دھوکے سے اندہ ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ میرا وہ میرا یہ میرا وہ میرا اور موتہ ہی تو کچھ بھی نہ میرا سب پر آیا میرے بی بی بچے میرا فلانا میرا ڈھما کا جب موت آتی ہے تو سب کچھ چھوٹا ہے کہ نہیں سب رشتے جو ہے ایک سانس ٹوٹتے ہی سب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں باب ماں بہن بی 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 بچے چھوٹ جاتے ہیں تو موت پر سب ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ دنیا بڑا دھوکہ ہے اصل میں ہر چیز دھوکہ ہے جب جندگی نہ رہی ہے تو سب چیز دھوکہ یہ پھر ختم ہے سب معاملہ اب ہم دیکھیں لوگوں کو اللہ کی خوش تو کرتے نہیں قرآن کو سمجھ کے پڑھتے نہیں بس رسم اور رواج نبھا رہے ہیں دنیا پر دل لٹکا ہوا ہے دنیا میں دل لگا ہوا ہے اور اپنے مال دورت کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور کوئی دین کا معاملہ ایسا پڑ گیا تو بھائی اپنے قرآن کھانی کرا لی قرآن کو بینہ سمجھے بچے بلائے گھر میں پڑھوا لیا بینہ سمجھے نہ سمجھتے نہ سوچتے کہ اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے اپنا رسم پوری کر دیا اپنا دنیا پر لگے پھر یہ حال ہے دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں تو بھائی جو اللہ کی خوج نہ کرے گا قسم خدا کی برباد ہوگا اور آج سیطان نے اتنا دھوکہ فیلایا ہے کہ لوگ گمان رکھتے ہیں کہ برائی پر چلنے والا حرام کی دورت کمانے والا ہی کامیاب ہے نہیں بہت بڑا دھوکہ ہے جیسے دن آنکھ مچیں گے وہ دن بالوں پر جائے گا کہ سچائی پر چلنے والا ہی کامیاب ہے بھلائی پر چلنے والا ہی کامیاب ہے برائی پر چلنے والا ناکام ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں اللہ کے مقابلے کوئی نہیں اللہ کے حکم کو ٹالنے والا کوئی نہیں اللہ کے سامنے کچھ طاقت نہیں ٹکتی اللہ کا فیصلہ ہے سچائی پر چلنے والا ہی میں کامیاب کروں گا برائی پر چلنے والے کو ناکام کروں گا زندگی تو سب کی موت کی طرف جا رہی ہے سب کا جیون ختم ہونا ہے اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف گوھر کریں بھئی آپ لوگوں میں سے کسی کو سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں کسی کے من میں سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں جی کریے سوال جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہم انسانوں کے علاوہ جانور پرندوں کا بھی انتہان لے رہا ہے اللہ تعالی بھئی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہم انسانوں کے علاوہ دنیا میں اللہ نے ہمیں انسان انتہان کے لیے پیدا کیا ہے ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے موت تک چھوٹ دی ہے زندگی کا ایک سمیں دے دیا ہے ہمیں اور زندگی ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے بھئی جلدی جا گئے کیونکہ سریر کے طاقت کم ہوتی جا رہی ہے بھڑھاپی کی طرف جا رہے ہیں موت کی طرف جا رہے ہیں زندگی ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے دنیا میں ہمیسا نہیں زینا ہے اس لیے جلدی جا گئے نہیں کوشش کریں آئیے اب بات کرتے ہیں کہ جانوروں کا کیا امچہان ہے تو یاد رکھیں جانوروں کا اور پرندوں کا امچہان نہیں ہے اللہ نے سارا جہان بنایا ہے ہمارے لیے انسانوں کے لیے اور ہمیں بنایا ہے اپنے لیے تاکہ دنیا میں ہمارا دل لگے ان جانوروں کو دیکھ کر پرندوں کو دیکھ کر ہم اکیل اپن محسوس نہ کریں اس لیے اللہ نے اور بھی مخلوقات رکھی ہے جمعہ کے اندر لیکن جانوروں کے اندر بھی روح ہے آتما ہے مگر ان کے اندر ایک مادہ ترقی کا نہیں ہے جیسے انسان پہلے کچھے مکان میں رہا کرتا تھا پھر پکی ایٹ بنانے لگا پھر ٹیل پتھر سیسا ہیلیکوپٹر ترقی کر رہا ہے انسان دنیا میں ہر طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اے سی فریج کولر تمام چیزیں بن رہی ہیں انسان جیسی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سامنے ویسی راستہ کھول دیتا ہے ہے سب اللہ کا علم دیا ہوا اللہ ہی علم دیتا ہے انسان کو لیکن اور جو چیزیں ہیں ان کے اندر یہ مادہ نہیں ہے ترقی کرنے کا بیس ہزار سال پہلے پچاس ہزار سال پہلے جانور جیسے رہا کرتے تھے وہ آج بھی ایسی رہ رہے ہیں کوئے چیڑیا اور جانور جنگل کے جانور جیسے رہا کرتے تھے وہ آج بھی ایسی رہ رہے ہیں انہوں نے کوئی ترقی نہیں کرتے وہ کہ مجھے بھائی کوٹھی بنانی ہے برلنگ بنانی ہے انسان کے اندر کیا ہے انسان کے اندر ترقی کا مادہ ہے وہ محنت کرتا ہے وہ کماتا ہے کہ بھائی میں بہترین مکان بناوں اچھے سے اچھا مکان بناوں جیسے پیسے ہوتے ہیں ایسی مکان بناتا ہے وہ اور میرے پاس اچھے بستر ہوں سونے کے لیے اچھے کھانے ہوں یہ انسان کے اندر مادہ ہے لیکن جانوروں کے اندر یہ نہیں ہے اب جیسے مان لوں مثال کے طور پر کتا ہے کتے کے اندر روح ہے اللہ نے آنکھیں دیئے دیکھنے کے لیے کان دیئے سننے کے لیے اور کتے جانوروں کے اندر میں کا مادہ نہیں ہے اگر کتا بیٹھا ہوا ہو آپ ایک ڈنڈا مار دیں تو چلتا گا آگا کو آپ اگر ہلکا سا کر دیں تو دھمکا دیں تو آگے چلے جائے گا اٹھ کے اس کے اندر میں نہیں ہے انسان بیٹھا ہو انسان سے آپ ایسے کرنے لگے کتے جیسا برتا ہو تو وہ فوراں کہے گا کہ تو مجھے کیوں اٹھا رہا ہے مجھے کا مطلب میں مجھے تُنہے کیوں اٹھایا تو اس کے اندر میں ہے جانوروں کے اندر میں کا مادہ نہیں ہے صرف اتنی سوچ ہے کہ بھائی مجھے کہاں سے کھاؤں جائے گا گھر گھومے گا کتا کہاں سے کھاؤں اور پھر تھنڈ میں جو ہے اچھی جگہ تلاس کرے گا کہیں جو گرمہ اسی ہو وہاں بیٹھ جائے گا دھوپ میں کہیں اور اگر روٹی جا دے ہوں تو یہ اس کا بھر جائے تو کیا کرے گا کہ روٹی اٹھا کے لے جائے گا اور مٹی کھوچ کے مٹی میں دبا دے گا تو جانوروں کی سوچتری بہتنی ہے پرندے اڑتے ہیں سب کا ریجک اللہ کے جمعہ ہیں اور ان کی کوئی تمنا نہیں ہوتی کہ میں مکان بناوں کوٹی بناوں بیللنگ بناوں انہیں صرف کھانا ہے اور اپنے ان کے بچے ہوتے ہیں ان کا پیڑ بھرنا ہے تو جانوروں کے اندر میں کا مادہ نہیں ہوتا انسان بیٹھا ہو آپ اسے کتے کی طرح سے ہاکنے لگیں تو وہ کہے گا کہ تُو نے مجھے کیوں اٹھایا تو مجھے کا مطلب میں جانوروں کے اندر میں نہیں ہوں بھینس کھڑی ہے آپ ڈنڈا مار کے اسے آگے کر دیں آگے چلی جائے گی آپ سے میں نہیں کہے گی وہ تو اسی پرکار سے یہ جانور جو ہیں یہ سارا جہان اللہ نے بنایا ہے ہمارے لئے اور ہمیں بنایا ہے اپنے لئے تو یہ جانور پرندے ہم دیکھ رہے ہیں بیل ہے بھینسہ ہے ہم ان کا استعمال کرتے ہیں اللہ نے انہیں ہمارے کنٹرول میں کر دیا ہے ہاتھی کو بھی ہمارے کنٹرول میں کر دیا ہے یہ پوری کائنات جو ہے اللہ نے ہمارے لئے بنائی ہے اور ہمیں بنایا ہے امتحان کے لئے تو لہٰذا یہ ساری کائنات جدنے بھی چلندے پرندے ہیں جانور ہیں یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تصویح کرتے ہیں گلگان کرتے ہیں مگر ان کی جوان ہم سمجھتے نہیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جانور جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سب کی تصویح آگئی اس میں کھلے ہو کے نماز پڑھتے ہیں کچھ جانور ایسے ہیں پیڑ ایسے ہیں جو کھڑے ہیں کھڑے کھڑے اللہ کی تصویح کر رہے ہیں گلگان کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں اس کی تعریف کر رہے ہیں اور کچھ جانور ایسے ہیں جو نہوڑ کے چلتے ہیں ہے نا نہوڑ کے چلتے ہیں وہ نوڑے نوڑے ہی جو ہے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں گلگان کر رہے ہیں کچھ جانور ایسے ہیں جو رینگ کے چلتے ہیں اب جیسے نماز میں ہم گھوٹوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے وہ جانور نوڑ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں بتایا گیا کہ تم بھی نوڑ کے گھوٹوں پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کی تصریح کرو تو ہم پڑھتے ہیں سبحانہ رب العجیم سبحانہ رب العجیم پاک ہے میرا رب جو بڑی سانوالا ہے اور پھر کچھ جانور ہیں جو رینگ کر زمین پر لیٹ کر چلتے ہیں شاپ ہے پیٹ کے بلے چلتا ہے چیٹی ہے اور بہت سے جانور ہیں تو یہ جو ہے اپنے لیٹ کر رینگ کر جو ہے لیٹ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم بھی سجدے میں جا کر اسی پرکار سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ان جانوروں کا امتحان نہیں ہے امتحان تو ہمارا ہے جاد رکھیں یہ تو بس ہی ان کے اندر سہور ہے ایک سمجھ ہے بس خالی انہیں تبس ہیتنا ہوتا ہے بس کھانا ہے پینا ہے اپنا کچھ جوètres بیٹھنا ہے بس یہ ان کی سوچ ہے بس جانوروں کی خالی باقی ان کی سوچ یہ نہیں ہمیں کوٹی بنانا ہے برلنگ بنانا ہے ہمیں ترقی کرنی ہے ہمیں یہ کرنا ہے یہ مادنہ ہمارے اندر رکھا اللہ نہیں انسان کے اندر صرف یاد رکھیں جانوروں کے اندر یہ مادہ نہیں ہے تو ہمارا امتحان ہے دنیا کے اندر تو اصل میں ہم دیکھیں کہ انسان اس دنیا کے دھوکے کو دل دماغ کے اندری ہوش سے نہیں جانتا دنیا کے نصے میں ہیں انسان اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو اللہ کی خوش کرتا ہے نہ قرآن کو سمجھتا ہے اور نماز بھی بینا سمجھے پڑھتے ہیں لوگ اور دنیا کے نصے میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جب ہی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں برائی بھی کر رہے ہیں کیونکہ دنیا کا نصہ ہے اب ایک حدیث سے ہم چیک کرنا ہے اس بات کو کہ بھائی اگر تُو کسی برائی کو دیکھے اگر تجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہو تو تُو سے ہاتھ سے روکنے کوشش کر اگر اتنی بھی طاقت نہ دی ہو تو جوان سے کوشش کر روکنے کی برائی پر راجی مت ہو برائی سیطان کیے اچھا ہی اللہ کیے اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم سکم دل سے تو برا امان اگر تُو نے دل سے بھی برا نہیں مانا تو تیرے پاس کوئی ایمان نہیں ہے اب ایمانداری سے بتاؤ ایک سخص اب جو آدمی نماز پڑھ کے آ رہا ہے ٹی وی میں بیٹھ کے فلم دیکھ کے مجھا لے رہا ہے تو برائی سے مجھا لے رہا ہے نا اس کے پاس ایمان کہا ہے پھر اور جب ایمان نہیں ہے تو پھر عمل کیسے عمل کسی کام آئیں گے نہیں اللہ نے فرما دیا ہے کہ گفلت کی عمل اور دکھاوے کی عمل مو پہ مار دیا آنگے فکے تو اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ دنیا کے نصے میں ہیں ہوس میں نہیں ہے اللہ کی خوج کریں گے محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ایمان نصیب فرمائے گا تو بھئی یہ دنیا انسان کو اپنے اندر گم کر لیتی ہے دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے انسان نہیں سمجھ پاتا دنیا کے نصے میں لیکن اب ہر انسان کو پتا ہے کہ نہیں کہ میرا ایک پیدا کرنے والا ہے میں اس کی خوج کروں اور ہر انسان کو پتا ہے کہ ایمان والا ہی کامیاب ہوگا مرنے کے بعد اچھے کرم کر یا برے کرم کر موتو آ رہی ہے اگر ایمان لے کے مرا تو کامیاب ہے ایمان سے رہے گا تو بہر برباد ہے اب جو جیسی کوشش کرے گا محنت کرے گا اللہ اس کو ویسی تو پھل دے گا اب جو ایمان کی محنت کرے گا ایمان کو لینا چاہے گا اللہ کی خوج کرے گا اللہ کا علم حاصل کرے گا جس کو ایمان کی جرد ہوگی اللہ اسی کو ایمان دے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خوج کرتی نہیں ہیں تو بھئی یہ دنیا دھوکیا گھر ہے جو اللہ کی خوج کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کو ہوس میں لائے گا اور اسی کو ایمان نصیب فرمائے گا ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ دھوکے مر رہے ہیں اچانک موت آئے گی اور انسان کا ہمیشہ کے لیے پتہ کر جائے گا دنیا سے تو اس لیے بھئی گور کریں اللہ کی طرف جہان لگائیں سچائی کی طرف گور کریں اور ہمارے چینل کو لگاتار دیکھتے رہیں چینل سے جڑے رہیں اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں اور بھئی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملاقات ہوگی